کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے خود ہی آئی سی سی چیمپنڈ ٹرافی دوہزار پچیس کی میزبانی خطرے میں ڈال دی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو کہ کرکٹ ببسرین کے ذہنوں میں اور کسی حد تک عام کرکٹ شائقین کے ذہنوں میں موجود ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں اور در حقیقت بات یہ ہے کہ موجودہ وقت میں جو سب سے بڑا مسئلہ آئی سی سی چیمپنڈ ٹرافی کو لے کر ہے وہ ہے بھارت کی آمد اور اس سوالے سے گو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ کسی صورت پاکستان سے بہر میں کس نہیں کرائے جائیں گے لیکن دوسری جانب یہ خدشہ بھی ابھی تک موجود ہے کہ بھارتی ٹیم اس سوالے سے بڑا اقدام کر سکتی ہے پاکستان آنے سے کلی طور پر انکار بھی کر سکتی ہے یہ تو وہ بیک گراؤنڈ ہے لیکن اب آگے جو صورتحال بنتی دکھائی دے رہی ہے لگتا ایسا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے خود ہی آئی سی سی کو یہ موقع فرام کر دیا ہے کہ اس سوالے سے وہ کوئی بڑا فیصلہ لے لیں جس طرح آئی سی سی نے بنگلہ دیش میں ویمنٹس کرکٹ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ وہاں سے منتقل کیا ہے تو اسی انداز میں آئی سی سی چیمپنڈ ٹرافی دوہزار پچیس کے اوپر بھی بڑا سوال یا نشان لگ چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نومبر میں آئی سی سی نے پاکستان کے ان تینوں وینیوز کا معاینہ کرنا ہے جو کہ آئی سی چیمپنڈ ٹرافی دوہزار پچیس کے میچس کی میزبانی کریں گے یعنی کہ لاہور، کراچی اور راول پنڈی کے اسٹیڈیمز لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تینوں ہی گراؤنڈ پر تعمیراتی کام شروع کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے جو بتایا جا رہا ہے کہ پی سی بی نے جو خدشہ کا اظہار بھی کیا گیا تھا مختلف میڈیا اوٹلٹس کی جانب سے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اگلے تین ماہ کے دوران پی سی بی تمام گراؤنڈز کو اس طرح تعمیر کر لے جس طرح وہ کرنا چاہ رہی ہے اور کیا پی سی بی اپنے تمام مقاصد اب تک حاصل کر سکا ہے اور پی سی بی کے بار بار کے یوٹن اور اس طرح کی بھونگیاں ہی درحقیقت وہ چیز ہیں جس کی وجہ سے عام کرکر فینس یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا پاکستان کرکر بورڈ کے حکام نے اپنے آپ کو بچانے کیلئے گراؤنڈز کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں گے کہ گراؤنڈز کی وجہ سے آئی سی سی چیمپنڈ ٹرافی دوہزار پچیس کا مسئلہ ہوا کیونکہ یہ موقع میرے خیال میں نہیں تھا کہ اس موقع پر اب تمام ہی گراؤنڈز کا کام شروع کر دیں نئے ڈیزائن آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جائیں گو کہ دیکھا جائے ویسے اوورال دیکھا جائے تو آئی سی سی کا ایونٹ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا کہ اپنے گراؤنڈز کی نئی انداز میں نمیش کی جا سکے لیکن وقت ہی نہیں تھا وقت بہت کم تھا اور اچانک سے یہ فیصلہ کیا گیا جس کی وجہ سے سوالات ذہنوں میں ابر رہے ہیں بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئی سی سی چمپنٹرافی دوہزار پچیس میں ہونی ہے دوہزار پینٹیس میں نہیں ہونی ہے کہ اتنے بڑے پروجیکٹ جویں شروع کر دیئے گئے ہیں جن کے مقررہ وقت پر پورا ہونے کا امکان بہت ہی کم دکھائی دے رہا ہے لیکن اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے گذشتہ روز ایک وضاحت جاری کی کہ چیئرمین پی سی بی محسن نکوی کا مطلب یہ نہیں تھا وہ ہر طریقے سے چاہ رہے ہیں کہ تمام میچز لاہور میں کراچی میں اور راولپنڈی میں کرا جائیں پاکستان سے بہر ایک میچ بھی نہ جائے لیکن اہم بات یہ نہیں ہے کہ محسن نکوی کیا کہہ رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا ٹسٹ میچ ہوگا وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ تماشائی آئیں گے لیکن بعد میں تماشائیوں کے بغیر میچ کرانے کا فیصلہ کیا گیا اور دعویٰ کیا گیا کہ یہ مشکل فیصلہ تھا جو کہ ہم نے کیا ہے تاکہ میچ کا انعقاد ممکن ہو سکے لیکن اس کے بعد کراچی ٹسٹ ایک بار پھر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا یعنی کہ کراچی ٹسٹ راولپنڈی منتقل کر دیا گیا تو پی سی بی کے یہ اقدامات بغیر سوچے سمجھے کام کرنے کی جو روش ہے جو عادت ہے یا جو ان کی تاریخ ہے اس کی وجہ سے یہ خدشہ مزید بڑھتا جا رہا ہے کہ آئی سی سی چمپنڈ ٹرافی دوہزار پچیز کے لیے شاید پی سی بی مقررہ وقت پر اپنے گراؤنڈز تیار نہ کر سکے اور اسی حوالے سے آئی سی سی حکام بھی دیکھیں گے نومبر میں آ کر کہ یہاں صورتحال کیا ہے ان کا معاینہ کریں گے کیونکہ یہ ایک روٹین ورک ہوتا ہے جہاں پر آئی سی سی ایونٹ ہوتا ہے وہاں پر آئی سی سی حکام جا کر گراؤنڈز کا وہاں کی سیکورٹی کا وہاں کے دیگر معاملات کا معاینہ کرتے ہیں اور اپنی رپورٹ آئی سی سی کو پیش کرتے ہیں جس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے اور اس حوالے سے اگر نومبر تک صورتحال پاکستان میں بہتر نہ ہوئی تو پھر مشکل فیصلہ جو کہ پاکستان کے خلاف بھی ہو سکتا ہے وہ سامنے آ سکتا ہے اور اس کی تمام در ذمہ داری پی سی بی کے موجودہ حکام پر ہوگی جو بعد میں آئی سی سی ٹیمپئرن ٹرافی دوہزار پچیس کے میچز خدا نہ خواستہ پاکستان سے کہیں بیار شفٹ ہونے کے جو وجوہات ہیں وہ یہی بیان کریں گے کہ جو کمپنی ہے وہ مقرنہ وقت پر گراؤنڈز تیار نہیں کر سکی تھی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ خطشات ہیں جو کہ موجود ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی سی بی کے حکام اس بات کو یقینی بنا سکیں گے یا وہ کمپنی جو ڈیزائن بنا رہی ہے یا جو تعمیراتی کام کر رہی ہے کیا وہ مقرنہ وقت پر یہ سب کچھ کر سکے گی جس کے بارے میں بہت زیادہ خطشات پائے جاتے ہیں ان تمام سوالات کا جواب ہمیں آنے والے کم از کم دو مہینوں کے دوران لازمی مل جائے گا کہ صورتحال در حقیقت کیا ہے لیکن امید کرتے ہیں کہ پی سی بی اس سوالے سے کوتائی نہیں کرے گا اور مقرنہ وقت پر اپنے تمام گرانڈز تیار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا